بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موزیز ناظرین ڈاکٹر سرار رحمت رحمت اللہ علی کی نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نیا بیان ہے ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو میری اس ویڈیو کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ چار پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہے تو میں زیادہ دیڑ نہیں کروں گا پس اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور آگے سے آگے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر سرار رحمت کا نیا بیان وقیلت خلد نار معا داخلین کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یعنی رسولوں کی بیویوں پر ان کے تعلق ان کے شوہروں کا تعلق جو ہے بچا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کی اپنی شخصیت ہے وہ خود ذمہ دار ہے وہ خود ایک فرد نوع بشر ہے وہ خود ہیومن بین ہے وہ انسان ہے ان میں بھی روح پھوکی گئی ہے جیسے کہ انسان مردوں میں پھوکی گئی ہے یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے صرف جان ہے جیسے کہ حیوانات میں روح نہیں ہے جان نہیں صرف بلکہ یہ کہ ان میں بھی روح ہے وہ بھی ذمہ دار ہے اور کتنی خواتین ہوگی کہ قیامت میں جو ہے بہت سے کروڑوں غربوں مرد جو ہیں رسک کرے گے کہ کیا ان کا مقام اللہ نے عطا کیا آپ سوچئے حضرت مریم کا کیا مقام ہوگا حضرت آسیہ کا کیا مقام ہوگا حضرت خدیدہ کا کیا مقام ہوگا حضرت آئیشہ کا کیا مقام ہوگا حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہوگا دادت قروروں عربوں مرد ہوں گے کہ جو رشت کرے گے ان کے مقام پر تو اللہ تعالی مقامتہ فرماتا ہے مردوں کے لئے میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں صاحب و مردوں کا عورت بعضوکم من بعض تم شب ایک دوسرے میں سے ہو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ احضاب کی آیت نمبر چھتیس ہے جس میں دس احضاب ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات دس احضاب میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو برابر گردان کی احضاب مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں مردوں کے لیے جو انہوں نے نیکی کمائی بھلائی کمائی خیر صدقات جو بھی ہے ایک عورت کو جو کچھ اس کا شہر دیتا ہے اپنے ہاتھ خرچ کے طور پر فرض کیجئے کہ وہ اس میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی صدقہ کرتی ہے خیرات کرتی ہے اس کا جو مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا ہوگی اس اعتبار سے اس کی نیکی اس کی ملائی اس کا خیر اس کے نیک عمال اسی کے لیے ہے اس کو شہر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا اور اگر شہر غلطکار ہے تو اس کی غلطکاری کا کوئی وباد اس کے ذمہ میں نہیں آئے گا ہاں سمجھانا وہ جانا دعوت تلقین بعض نصیحت یہ امر بالمعروف نہیں نہیں یہ کرنا ہے اگر شہر کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بیوی کے لیے یہی کام کرے گا اگر بیوی کو اللہ نے چن لیا ہے کہ پہلے اسے ہدایت نصیب ہو گئی ہے تو وہ شہر کے لیے یہی کام کرے گا لیکن ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری ہر ایک کے اوپر اصل ذمہ داری جو ہے وہ خود اپنی ذات اور اپنی جان کی ہے جانا